امریکہ میں وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کو آج پچیس ماں روز ہے صدر ٹرمپ اور ڈیموکراتز کے درمیان میکسکو کے ساتھ سرحت پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کی فرامی پر اختلافات جاری ہیں ڈیموکراتز کے بعد اب کچھ سینئر رپبلکن سیاستدانوں کا بھی مشورہ ہے کہ صدر اس معاملے کو دیگر محکموں سے الگ کر کے بجٹ منظور کر دیں تاکہ حکومت کی سرگرمیاں بحال ہو سکیں کیونکہ تقریباً آٹھ لاکھ ملازمین کو جنوری میں تنخواہ نہیں ملی اس وقت نیلوفر مغل ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں نیلوفر زیادہ تر جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں ہر دو ہفتے بعد تنخواہ ملتی ہے تو لاکھوں لوگ اس وقت کیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں آن واشنگٹن میں سارا بہت مشکل حالات کا سامنا ہے اس وقت سرکاری ملازمین کو اور اب ان کے ساتھ جو ہزاروں کانٹریکٹرز ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں کام کی وجہ سے تنخواہ نہیں ملے ان میں محکم خزانہ داخلی سلامتی ائرپورٹ پر ٹرانسپورٹیشن سیکیئوٹی ایڈمنیسٹریشن سے میں کئی محکموں سے تعلق رکھنے والے اہلکار شامل ہیں شاڈ ڈاؤن کے باعث مالیات ہیداروں کے مطابق معیشت کو اربو اور ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ملازمین اور کانٹریکٹرز نے مظاہرہ کیا ان کا نعرہ تھا کہ ہمیں تنخواہیں دو صدر کو جبری رخصت پر بھیجو ٹرمپی دیزامیہ کے خلاف بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے مقدمات بھی دائر کیے گئے ہیں دارالحکومت کے مرکز میں نیشنل مال پر گندگی کے ڈھیر جمع ہے کیونکہ صفائی ستھرائی کرنے والا جملہ ہے وہ گھر بیٹھنے پر مجبور ہے اس میں شٹ ڈاؤن میں تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے جو سرکاری ملازمین ہیں خوراک کے لیے خیراتی داروں کا رخ کر رہے ہیں اور کئی جگہوں پر فاس فوڈ اور ریسٹرانٹ سرکاری ملازمین کو مفت یا کم قیمت پر کھانا بھی دے رہے ہیں وفاقی حکومت کے ملازمین کو وقتی روزگار دلانے کی الجاف فیرز منقید کے جا رہے ہیں جبکہ بہت سے سرکاری اہلکار بیروزگاری الاؤنس کے لیے بھی درپاستے دے رہے ہیں اور حکومتی شٹ ڈاؤن سے متاثر ہونے والوں میں ایک تہائی سابق فوجی ہیں جو اب سیویلین ناکیا کرتے آئے ہیں آئیے ملتے ہیں ایک ایسی خاندان سے جس زندگی کی گاڑی جو ہے ان کی شٹ ڈاؤن کے باعث چلتے چلتے رک گئے ہوم کوئسٹ خاندان میں یہ ایک معمول کی صبح محسوس ہوتی ہے بچے اپنا دوپیر کا کھانا پیک کر رہے ہیں کیری ہوم کوئسٹ اپنی صبح کی کافی بنا رہی ہیں اور پھر یہ سکول چلے جاتے ہیں لیکن ایک بڑا فرق ہے اور وہ یہ کہ امریکی کسٹمز اور امیگریشن میں کام کرنے والے ٹیلر ہوم کوئسٹ آج گھر پر ہیں وہ ان لاکھوں وفاقی ملازمین میں سے ایک ہیں جو وفاقی حکومت کی بندش کے دوران گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہیں نہ وہ کام پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں تنخواہیں دی جائیں گی اب اپنے معمولات میں تبدیلی رہانا شروع کر دیتے ہیں باہر کھانا کھانا کم کر دیتے ہیں اور باہر آنا جانا بھی تاکہ پیٹرول کا خش بچایا جا سکے ہر تیسرے امریکی وفاقی ملازم کی مانن ٹیلر ہوم کوئسٹ ایک سابق فوجی ہیں انہوں نے جنگ عظیم اول سے چلی آ رہی اپنی خاندانی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے چوبیس سال تک میرین کور میں خدمات انجام دی اور اب وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی میں اپنی نوکری کو بھی اسی کا حصہ سمجھتے ہیں آئین اور قوم کا تحفظ اور دفاع ایسے مقاصد ہیں جو کسی بھی میرین فوجی کو خدمات سر انجام دینے پر آمادہ کر سکتے ہیں ٹیلر کی فوجی تائیناتیوں اور گھر کی متعدد تبدیلیوں کے باعث بچوں کے گھر پر پرورش کو ترجیح دینے والی کیری ہوم کوئسٹ نے ایک عرصے سے ملازمت نہیں کی لیکن یہ جلد تبدیل ہو سکتا ہے میں جلد ہی ملازمتوں کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دوں گی کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ کب تک جاری رہے گا ٹیلر کا محکمہ امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ اس وقت جاری اس سیاسی تاتل کا مرکز بحث ہے جس کے باعث لاکھوں ملازمین بیکار بیٹھے ہیں صدر ٹرمپ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے میں بہتر سیکیورٹی کے لیے اس دوار کے حق میں ہوں لیکن دوسری طرف رات کو پریشانی سے آنگ بھی کھلنے لگی ہے اس فکر سے کہ ہمیں تنخواہن نہیں مل رہی انہیں امید ہے کہ منتخب عوامی نمائدے جلد اپنا کام کریں گے تاکہ ٹیلر اور ان جیسے بہت سی لوگ اپنی ملازمتوں پر واپس جا سکیں اور بینک ریٹ ڈاٹ کام کے ایک سروے کے مطابق 63 فیصد امریکیوں کے پاس امرجنسی کے لیے پانسو ڈالر بھی جمع نہیں کہ کچھ گزارہ ہوت کر سکیں اور اس سارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو عراقین کانگرس ہیں ان کو پھر بھی ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں لیکن ان میں سے کچھ نوجہ کہا ہے کہ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں چیارٹیز کو یا پھر اپنی تنخواہ لیں گے ہی نہیں نیلو فرموغل ہمارے ساتھی سٹوڈیو میں تینکی نیلو فر